بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا ایک روزہ دورہ کریں گے مختلف اجلاسوں کی صدارت کریں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور گورر چودری سرور سے ملاقات ہوگی صوبے کے سیاسی انتظامی امور پر تبادلے خیال کیا جائے گا پنجاب کے کنٹونٹمنٹ انتخابات میں تحریک انصاف کی شکست کی وجوہات بھی زیر غور آئیں گی روسی صادر پیوٹن کا وزیراعظم عمران خان کو ٹیلی فون افغان صورتحال بحمد دلچسپی کے امور اور شنگائی تعاون تنظیم پر تبادلے خیال وزیراعظم نے علاقائی سلامتی اور خوشحالی کے لیے افغانستان میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیا دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق عمران خان نے کہا عالمی برادری اہم موڑ پر افغان عوام کو تنہا نہ چھوڑے افغانستان کے ساتھ رابطوں میں رہنا چاہیے اپوزیشن نے وزیراعظم بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کے سولہ ارکان کے دستخت موجود میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن آرکین نے کہا تین سال کے دوران جام کمال حکومت کی جو کارکردگی رہی اس پر انہیں مزید حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں صوبے میں بدمنی کرپشن اور روٹ خسود کا بازار گرم ہے تحریک کی کامیابی کے لیے مطلبہ دادات پوری ہے حکومت کا مہنگائی سے ستائی عوام کو ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاریاں پیٹرولیم حسنوات کی قیمتوں میں دس روپے تک اضافے کا امکان اوگرہ نے سمری حکومت کو بھیجوا دی پیٹرول ایک روپےہ فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل دس روپے تک مہنگا کرنے کی تجویز حتمی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کریں گے نئے قیمتوں کا اطلاق سولہ ستمبر سے ہوگا جمہوریت عوام کو اتدار میں شراکت دار بناتی ہے مودی سرکار نے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں جمہوریت کو مس کر کے رکھ دیا ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا عالمی یوم جمہوریت پر پیغام مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جہاریت پر کڑی تنقید کہا مودی سرکار کشمیری عوام کو جمہوری حق دینے کی بجائے ان پر انسانیت سوز مظالم تھا رہی ہے عالمی برادری غیر جمہوری اقدامات پر فوری نوٹس لے کومیڈین عمر شریف کا علاج بیرون ملک ہوگا سندھ حکومت نے علاج کے لیے چار کروڑ روپے جاری کر دیئے ایر ایمبولنس کا بندوبست بھی ہو گیا عمر شریف کی یاداش بلکل ٹھیک اور طبیت بہت بہتر ہے سوشل میڈیا پر غلط خبریں نہ پھیل آئی جائیں اہلیہ زرین غزل کی میڈیا سگفتگو ملک بھر میں کروڑا مصبت کے سسکے شرعہ کم ہونے لگی انسی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں مصبت کے سسکے شرعہ چار اشاریہ سات آٹھ فیصد رہی مزید تہہتر افراد زندگی کی بازی ہار گئے دو ہزار ساتھ سو چودہ نئے مریض بھی ریپورٹ انسی او سی کا کل سے کروڑا پابندیوں میں نرمی کا اعلان کراچی والو تیار رہو سورج آج بھی آنکھیں دکھائے گا مہپے موسمیات کے مطابق شہر قائد کا پارہ چالیس تک جانے کا امکان نئے مونسون سسٹم کے تحت سترہ ستمبر کی شام سے سندھ کے مختلف اراقوں میں پادل برسیں گے حضرت بھاؤدن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ ارز کا آج آخری دن سجادہ نشین شاہ محمود قریشی آج اقتتامی دعا کرائیں گے مہت میں اقاف کی ظاہرین کو کرونا ایس او پیس پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت اور پانک فوج کا سلنگ آپریشن گلگت میں رکا پوشی پہاڑ پر تین دن سے بھسے کوہ پیماؤں کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا ایک پاکستانی باجت اللہ نگری اور دو غیر ملکی کوہ پیماؤں رکا پوشی پہاڑ سر کر کے واپس آنے کے دوران بھنس گئے تھے ہیڈلینگز آپ نے جانی ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز ٹیلن نیوز